اسلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس دوستو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کے انڈیا نے بڑے مقابلے کے بعد بیل آخر پاکستان کو ٹی ٹونڈی والکپ کے بڑے مقابلے میں شکاست دے دی لیکن آج کی سمیج میں ہم پیرو کی طرف سے دو بڑے غلط فیصلے جو پاکستان کیکٹیم کو لے ڈوبے اور آج کہجے بڑا مقابلہ پاکستان کس وجہ سے ہارا ہارنے کی بڑی وجہ کیا بنی لیکن دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے گی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے کہ آج کا ایک بڑا مقابلہ کھیلا گیا اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا جس میں پاکستان کو شکاست کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج کے میچ میں دو امپیرو کے غلط حصلے جو پاکستان کیکٹیم کو لے ڈوبے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے میچ میں امپیرو نے ایک غلط نو بال دی کیونکہ وہ کرکٹ کے عدبار سے یقینا ایک فلٹا سی جب محمد نواز کی گیند پر ویراد کولی نے شارڈ کھیلا اور پھر ویراد کولی کے کہنے پر امپیرو نے کافی دیر کے بعد نو بال دے دی حالانکہ اس طرح کا جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ اس کو امپیر جو وہ تھرڈ امپیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر اس طرح کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ پھر تھرڈ امپیر اپنا فیصلہ سناتا ہے لیکن آج کسی بڑے پریشر والے میچ میں امپیر بھی پریشر میں آگئے اور فلٹاس گیند کو نو بال کراکار پاکستان کی ہار میں اہم کردار ادا کی لیکن اب اس وقت پور دنیا میں ایک ٹاپ ٹرنڈ بن چکا ہے کہ امپیر کا یہ جو فیصلہ تھا یہ واقعی غلط فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے بعد اسٹیلیا کے سابق لیکسپن بولر بریڈ ہوج اور پاکستان کے سابق فاسٹ بولر حمد آسس نے بھی امپیر کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا ہے لیکن افسوس تو اس بات کہوتا ہے کہ اس طرح کے ایک بڑے میچ میں امپیر اس طرح کا غلط فیصلہ کس طرح دے سکتے ہیں لیکن دوستو اب آپ کی خیال میں کیا آئی جی جی کو اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہئے یا آپ پہ نہی نیچے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیں